بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم FSC Biology Second Year چپٹر نمبر ٢٩ی فائی ایکو سسٹم کے لیکچر نمبر ٢ میں دیکھیں گے کہ بائیو سفیر کیا ہوتا ہے ہیبیٹ ایٹ کس کو کہتے ہیں اور نیش کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیو سفیر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بائیو سفیر is a thin layer of earth in which all organisms all living organisms exist بائیو سفیر زمین کی وہ پتلی تیہ ہے جس میں تمام زندہ جاندار موجود ہوتے ہیں بائیو سفیر زمین کی وہ thin layer ہے وہ پتلی تیہ ہے جس کے اندر all living organisms جو ہیں وہ exist کرتے ہیں موجود ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ earth ہے تو earth کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کسی جگہ پر جو ہے وہ پہاڑ بھی آ جاتے ہیں اوپر glaciers ہوتے ہیں ان کے اندر بھی چھوٹے موٹے کوئی جاندار بیکٹیریا وغیرہ glaciers میں پائے جاتے ہیں اور اوپر فضاء میں یہ پرندے وغیرہ بھی تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر اوپر تک جو ہے وہ اڑ سکتے ہیں اور وہاں پر پائے جاتے ہیں اور کہیں پر water bodies آ جاتی ہیں جیسا کہ سیز وغیرہ سمندر وغیرہ ٹھیک ہے تو زیر زمین water table سے نیچے بھی تقریباً 8 کلومیٹر نیچے تک جو ہے وہ مختلف قسم کی life farms اور مچھلیاں وغیرہ اور دیگر مخلوقات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں یعنی 8 سے 10 کلومیٹر زمین کی سطح سے water table سے اوپر اور تقریباً 8 کلومیٹر near about water table کے نیچے total تقریباً 18 کلومیٹر کا area بنتا ہے جس میں living organisms جو ہیں وہ exist کر سکتے ہیں تو سطح زمین سے تقریباً 10 کلومیٹر اوپر اور 8 کلومیٹر نیچے near about جو ہے وہ زمین کا یہ جو قرہ ہے یہ جو گلائی ہے اس کو ہم biosphere کہتے ہیں ٹھیک ہے نا زمین کی وہ پتلی تیہ جس میں organisms موجود ہو سکتے ہیں اس کو ہم biosphere کہتے ہیں تو پہلے بھی ہم نے پڑا تھا کہ پوری ارتھ کے جو biosphere ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ سارے آپس میں مل کر جو ہے وہ biosphere بنا دیتے ہیں تو ایکچولی وہ یہی biosphere ہے اس کے بعد organisms within the biosphere not only adopt themselves to the environment biosphere کے اندر موجود جو organisms ہیں وہ نہ صرف اپنے آپ کو اپنے environment کے مطابق ڈھالتے ہیں but also interact to modify and control chemical and physical conditions of the biosphere بلکہ وہ biosphere کی chemical اور physical conditions کو modify اور control کرنے کے لئے بھی interact کرتے ہیں یعنی biosphere کے اندر جو organisms موجود ہیں وہ اپنے آپ کو بھی environment کے مطابق ڈھالتے ہیں اور biosphere کے environment کی جو chemical اور physical conditions ہیں ان کو بھی modify اور control کرنے کے لئے interact کرتے ہیں خود تو وہ محول کے مطابق ڈھالتے ہی ہیں اپنے آپ کو جیسا کہ ہم نے second year کے پہلے chapter میں ہم نے پڑا تھا کہ جب heat stress ہوتا ہے تو plants جو ہیں وہ اپنے اندر heat سے بچنے کے لئے heat stress سے بچنے کے لئے heat shock proteins پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح وہ گرمی والے محول کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں اسی طرح گرمیوں میں ہم گرم کپڑے اور سردیوں میں سرد کپڑے یہ short term adaptations ہیں ہماری long term adaptations بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک عام جنگل میں پایا جانے والا جو bear hair reach اس کے جسم کے بال تھوڑے کم ہوتے ہیں اس کے برعکس جو برفانی علاقوں میں پایا جانے والا تھنڈے علاقوں میں پایا جانے والا جو bear ہوتا ہے اس کے اوپر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں تاکہ وہ سردی سے بچ سکے تو اس طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ organisms جو ہیں بائیو سفیر کے اندر وہ اپنے environment کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو سمجھ آگیا کہ وہ خود کو تو ڈھالتے ہیں لیکن وہ بائیو سفیر کے chemical اور physical conditions کو modify اور control کرنے کے لیے کس طرح interact کرتے ہیں کیا وہ بائیو سفیر کے environment کی chemical اور physical conditions کو modify یا control کر سکتے ہیں جی ہاں وہ کرتے ہیں یہاں پر مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے وہ ایک بنجر علاقہ تھا پہلے بل فرز تو definitely یہاں پر oxygen جو ہے وہ less quantity میں ہوگی اور یہاں پر less organisms ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے اور temperature بہت زیادہ یہاں کا ہوگا اگر اسی جگہ پر plants لگا دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ plants photosynthesis کے ذریعے زیادہ oxygen پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور یہاں پر plantation کی وجہ سے مختلف قسم کے organisms پرندے اور insects اور دوسری چیزیں یہاں پر آ کر رہنا شروع کر دیں گی اور جب پودے transpiration کریں گے تو یہاں کا temperature بھی کم ہو جائے گا تو اس طرح سے plants جو ہیں وہ ایک environment پر یا کوئی بھی جاندار اپنے environment پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی physical اور chemical conditions کو modify اور control کر سکتا ہے جیسے یہاں پر پہلے oxygen کم تھی پھر oxygen زیادہ ہو گئی پہلے organisms کم تھے یا نہیں تھے پھر organisms زیادہ ہو گئے یہاں temperature پہلے زیادہ تھا پھر temperature جو ہے وہ کم ہو گیا تو اس طرح سے organisms جو ہیں وہ اپنے آپ کو بھی اپنے محول کے مطابق ڈھالتے ہیں اور اپنے محول کے chemical اور physical conditions کو modify اور control کرتے ہیں یہاں پر temperature جو کم ہوا ہے یہ physical conditions میں change کی ایک مثال ہے oxygen کی مقدار یہاں پر زیادہ ہوئی ہے تو یہ chemical conditions میں تبدیلی کی ایک مثال ہے ایک organism lives in a habitat ایک organism اپنی habitat میں رہتا ہے یہ سارے organism ان سب کی habitat جو ہے یہ پلانٹ یہ درخت ہے تو یہ تو انڈرسوڈ ہے کہ an organism lives in a habitat پھر an organism responds to جو ہے یہ کئی قسم کے environmental factors پر response جیتا ہے رد عمل ظاہر کرتا ہے کسی بھی ماحول میں جب ایک organism جب موجود ہوتا ہے یا وہاں جاتا ہے کسی نئے ماحول میں تو وہ وہاں کے کئی environmental factors پر اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے جب تمام environmental factors جو اگر اس کی range of tolerance کے اندر ہوں تو تو وہ اس علاقے کو انہیبیٹ کر سکتا ہے اس جگہ پر اس علاقے پر رہ سکتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب ایک organism وہاں رہے گا تو اس کی کیا بن جائے گی habitat بن جائے گی تو یہ آپ کو پتا ہے ہم بھی جہاں ہمیں مناسب لگتا ہے ہم بھی اس جگہ پر اپنا گھر بناتے تو جہاں پر تمام کے تمام factors ایک organism کی range of tolerance کے اندر آتے ہیں وہ وہاں رہنا شروع کر دیتا ہے جب وہ وہاں رہے گا تو اس کی habitat کہلائے گی habitat کیا ہے the actual location of place جگہ کا وہ اصلی علاقہ place کی وہ actual location where an organism lives جگہ کا وہ اصلی علاقہ جہاں پر ایک organism رہنا شروع کرتا ہے اس کی habitat کہلاتی ہے یہ پر بلڈ کی habitat بھی ہے سکویرلز کی بھی habitat ہے کچھ انسیکس بھی ہو سکتے ہیں اور ہنی بیز بھی اس پلانٹ کے اوپر رہ 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 ہیں ہم نے بائیو سفیر بھی دیکھ لیا بائیو سفیر دیکھ لیا habitat دیکھ لی اب نش دیکھتے ہیں ہم تو 1917 سے پہلے جو ہے وہ نش کی term استعمال نہیں ہوئی تھی 1917 میں سب سے پہلے American Arnithologist امریکہ کے ایک پرندوں کا ماہر جو 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 گرینل تھا اس نے پہلی مرتبہ ایکالوجی کے اندر نش کی ترم تجویز کی اس نے جو concept اس وقت دیا یا سب سے پہلا concept نش کا دیا گیا تھا وہ بلکل habitat جیسا ہی تھا اس لیے habitat and niche are closely related habitat اور niche جو ہیں یہ ایک دوسرے سے closely related تو اس وقت کیا کہا گیا تھا niche کے بارے میں niche is defined as niche کی تعریف کی جاتی ہے the ultimate distributional unit آخری تقسیمی اکائی یہ کسی بھی organism کی آخری تقسیمی اکائی ہے ایک niche جو ہے وہ ایک organism یا ایک species کی ultimate distributional unit ہے آخری تقسیمی اکائی ہے یعنی جتنا بھی پھیل جائے لیکن اس کی ایک حد ضرور ہوتی ہے تو وہ حد اس کی جو ہے ultimate distributional unit آخری تقسیمی اکائی یعنی niche کہلاتی ہے مثلا fish کی population جتنی بھی پھیل جائے وہ پانی سے نکل کر زمین پر نہیں آسکتی وہ پانی سے نکل کر فضاء میں پرندے کی طرح نہیں اڑ سکتی تو niche جو ہے وہ کسی بھی species کی ultimate distributional unit ہوتی ہے کس طرح کی ultimate distributional unit ہوتی ہے within which species is restrained اس آخری تقسیمی اکائی میں اس ultimate distributional unit میں اس علاقے میں species جو ہے وہ قید ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے اس سے باہر نہیں آسکتی کیوں نہیں آسکتی باہر اس کے اوپر کچھ limitations ہوتی ہیں کچھ limitations ہیں ایک تو اس کے physical structures اور دوسرا اس کی physiology کی جو limitations ہیں ان کی وجہ سے ایک species جو ہے وہ اپنی ultimate distributional unit یعنی نش کے اندر قید ہوتی ہے ریسٹین ہوتی ہے physical structure یعنی جسمانی بناوٹ اس کی جسمانی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس نش یا اس علاقے کے اندر تو وہ رہ سکتا ہے وہ اس علاقے سے باہر نہیں آسکتا مثلا پرندے کی طرح اس کے پاس کوئی جسمانی بناوٹ یعنی پر بغیرہ نہیں ہے اس لئے یہ فضاء میں نہیں اڑ سکتی اس لئے یہ پانی کے اندر ریسٹرین ہے قید ہے دوسرا اس جاندار کے اندر جو فیزیالوجی ہوتی ہے جسم کی وہ بھی اس کی بھی کچھ لیمیٹیشن ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ سپیشی جو ہے وہ اپنے اس نش کے اندر محدود ہوتا ہے ریسٹرین ہوتا ہے قید ہوتا ہے مثلا فیش کے اندر سانس لینے کے لئے جو ہے وہ گیلز ہیں اور گیلز ہمیشہ پانی کے اندر سانس لینے کے لئے ایڈاپٹ کیے گئے ہیں تو اس لئے یہ پانی جس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی سپیشی اپنے فیزیکل سٹرکچر اور فیزیالوجی کی لیمیٹیشن کی وجہ سے محدود ہوتی ہے وہ سپیشی نیکس جو ہے سپیشی کا پہلا کونسپٹ جو ہے وہ نیر آباؤٹ ہیبیٹیٹ سے ملتا جلتا ہی دیا گیا تھا ٹھیک ہے جس کے اندر جو ہے وہ اپنے فیزیکل سٹرکچر اور فیزیالوجی کی وجہ سے اس کے اندر محدود ہوتی ہے لیکن بعد میں چارلس ایلٹن نے نیچ کا کونسپٹ جو ہے وہ چینج کر دیا اس کو نئے معنی پہنا دی یعنی جگہ کے بارے میں بتانے کے لیے کہ اس جگہ پر یہ سپیشیز رہتی ہے اس کے لئے ہیبیٹیٹ کا لفظ کافی تھا اس نے کہا نہیں اس نے سپیشیز کے رول کو اس نے چارلس ایلٹن نے ایک کمیونیٹی کے اندر سپیشیز کے رول کو جو ہے وہ نیچ کا نام دیا ٹھیک ہے تو چارلس ایلٹن کنسیڈر دی نیش دی بیسک رول آف این آرگینیزم ان دی کمیونیٹی چارلس ایلٹن نے نیش کو کمیونیٹی کے اندر آرگینیزم کا ایک بیسک رول قرار دیا بیسک رول تصور کیا یعنی اس نے کیا تصور دیا ہمیں اور کیا تصور کیا کہ ایک کمیونیٹی کے اندر رہنے والے آرگینیزم کا جو بیسک رول ہے وہ اس کی نیش ہے اس کو نیش کہنا چاہیے نہ کہ رول کو نیش کہنا چاہیے اب کمیونیٹی کے اندر آرگینیزم کے بیسک رول سے کیا مراد ہے کہ اس کمیونیٹی کے اندر وہ آرگینیزم یا سپیشیز کیا کرتی ہے and اور زندہ کمیونیٹی کے لیے کیا کرتی ہے یہ اس کا رول ہے اور اس کے رول میں کیا آتا ہے اس کا اپنے خوراک خود تیار کرتی ہے اور اپنے اینیمیز کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شیپ ہے اٹیکنگ کنڈیشن میں موجود ہے کچھ آرگینیزم اپنے اینیمیز پر اٹیک کر کے اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کچھ آرگینیزم کے پاس جب آٹیک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ بھاگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کچھ چھپنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسا کہ گرگٹ بغیرہ جو ہے وہ اپنا رنگ بدل لیتا ہے اپنے کمیونٹی کے لیے کیا کرتی ہے اس کا اپنی فوڈ کے ساتھ کیا ریلیشن شیپ ہے اپنے اینیمیز کے ساتھ کیا ریلیشن شیپ ہے تو یہ ساری چیزیں اس کا بیسک رول کہلاتی ہیں اور چارلس ایلٹن کے مطابق یہی بیسک رول جو ہے سپیشیز کی نش ہے دوسرے الفاظ میں اس نے نش کی تاریف اس طرح کی کہ یہ سپیشیز کا آکوپیشن ہے اس کا رول ہے تو نش جو ہے وہ کسی آرگینزم کے پروفیشن کے بارے میں بتاتی ہے اس کی جاب کے بارے میں بتاتی ہے تو ایکچولی اب جو پہلا کونسیپٹ تھا نش کا جو صرف ہیبیٹیٹ تک تقریبا محدود تھا اس سے اگلا کنسیپٹ اب کیا ہوا کہ یہ نش جو ہے یہ اورگینزم کی یا سپیشیز کی الٹیمیٹ ڈسٹیبیشنل یونٹ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے ایک بیسک رول ہے اس آرگینزم کا جو یہ اپنی کمیونٹی میں پلے کرتا ہے یہ سپیشیز کا رول بھی ہے نش اور یہ سپیشیز کا اکوپیشن بھی ہے نش سپیشیز کا پروفیشن بھی ہے نش سپیشیز کی جاب بھی ہے جو ایک سپیشیز یا سپیشیز کا آرگینزم جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے اندر پلے کرتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ نہیں ہے کہ کمیونٹی اور آگے رول ان کمیونٹی تھا آگے آرہا رول ان ایک سسٹم رول ان ایک سسٹم تو کمیونٹی آپ کو پتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ پاپولیشن جب مختلف قسم کے آرگینزم کی پاپولیشن آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے آگے اپنا رول پلے کرتی ہیں تو تب تو کمیونٹی بنتی ہے ابھی ایک سسٹم نہیں بنا کیونکہ ایک سسٹم بننے کے لیے ضروری ہے کہ کسی جگہ پر رہنے والے والی جو پاپولیشن ہیں ایک سے زیادہ یعنی جو پوری کمیونٹی بن گئی ہیں اور وہ کمیونٹی جب نان لیونگ فیکٹرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کرے گی تو پھر ایک سسٹم بنے گا یعنی ایلٹن نے بھی آ کر نیچ کو کے کونسپٹ کو تھوڑا ایکسٹینڈ تو کیا لیکن اس نے بھی کمیونٹی تک ایکسٹینڈ بعد نیچ کے کونسپٹ کو مزید پھر کمیونٹی سے نکال کر ایکسٹم تک لائیا گیا ایکسٹم تک لائیا گیا یعنی پھر اس کے اندر صرف بائیوٹک فیکٹرز یعنی دوسری لیونگ پاپولیشن کے ساتھ انٹریکشن ہی نہیں بلکہ نان لیونگ تنگز کے ساتھ انٹریکشن کو بھی شامل کر دیا گیا تو تب جب لیونگ تنگز نان لیونگ تنگز کے ساتھ انٹریکشن کریں گی اور ان دونوں کے اندر اپنا رول پلے کریں گی تو پھر ایکسٹم ہی وجود میں آئے گا تو اب جو ہے وہ ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ بلکہ ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں ہے وہ کیا ہوتا چلیں تو رول ان ایکسٹم ہم دیکھتے ہیں کہتا ہے ایکسٹم آر کمپوز آف آرگنیزم وید ڈیفرنٹ جاب آر ویز آف لائف ٹھیک ہے نا تو کہتا ہے کہ ایکسٹم آر کمپوز آف آرگنیزم 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 آر ویز آف لائف ایکسٹم جو ہیں یہ مختلف قسم کی جاب کرنے والے مختلف قسم کے کام کرنے والے اور ڈیفرنٹ ویز آف لائف والے آرگنیزم کے بنے ہوتے ہیں جتنے بھی ایکسٹم ہیں یہ مختلف جاب کرنے والے اور دیفرنٹ ویز آف لائف رکھنے والے جو آرگنیزم ہیں ان پر مشتمل ہوتے ہیں ان کے بنے ہوتے ہیں ایکسٹم اب ان کی جاب اور ان کے ویز آف لائف کا خاص طور پر تعلق کن چیزوں سے ہوتا ہے یہ جو کام کر رہے ہیں مختلف قسم کے جاندار ایکسٹم کے اندر اور ان کے جو زندگی کا طریقہ ایکار ہے اس کا خاص طور پر تعلق دو چیزوں سے ہوگا وہ دو چیزوں سے ہوگا کہ ایک وہ جاندار جو جاندار جو پرفارم کر رہے ہیں دیفرنٹ ویز آف لائف رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ خاص طور پر اس چیزے ہوگا کہ وہ فیڈنگ کیسے کرتے ہیں وہ کھاتے کیسے اپنے خوراک کی ضروریات کو کیسے پورا کرتے ہیں آیا کہ وہ آٹو ٹراف ہیں ہیٹو ٹراف ہیں ہر بھی ورز ہیں کارنی ورز ہیں دوسرا ان کا تعلق جو ہے وہ کسے ہوگا در رول آف 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 سپیشیز ویڈ این ایکو سسٹم کے ایک ایک سسٹم کے اندر ایک پارٹیک سپیشیز کا رول کیا ہے یعنی ایکو سسٹم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جابز رکھنے والے اور ڈیفرنٹ ویز آف لائف رکھنے والے آرگنیزم کے بنے ہوتے ہیں اور ان ایکو سسٹم کے اندر موجود یہ آرگنیزم جو ڈیفرنٹ جابز پر فارم کر رہے ہیں اور ان کا ڈیفرنٹ ویز آف لائف ہے ان کی جابز اور ویز آف لائف کا خاص طور پر تعلق جو ہے وہ ان کی فیڈنگ سے ہے اور ایکو سسٹم کے اندر ان کے رول سے ہے کہ وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں وہ پروڈیوسر ہیں کنزیومر ہیں یا ڈی کمپوزر ہیں اب بات ایکو سسٹم کی آگئی آپ کو پتہ کمیونیٹی کی نہیں ہے کمیونیٹی کی بات ہوتی تو صرف لیونگ آرگینزم تک یا لیونگ انویرمنٹ تک بات رہتی تو اب سپیشیز کے رول کی بات آگئی ہے ایکو سسٹم کے اندر اب ایکو سسٹم کے اندر سپیشیز کا رول جو وہ سپیشیز آرگینزم انٹریکشن وید دی لیونگ اینڈ نون لیونگ انویرمنٹ اس رول کے اندر اس کے اس سپیشیز کے لیونگ انویرمنٹ کے ساتھ بھی اور نون لیونگ انویرمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے تمام پہلو ایکو سسٹم کے اندر اس کے رول کے اندر شامل ہیں یعنی ایک ایکو سسٹم کے اندر جو اس کا رول ہے اس میں کیا چیز شامل ہے کہ لیونگ اور نون لیونگ انویرمنٹ کے ساتھ اس کے تعملات کے تمام تر پہلو جو ہیں اس کے رول کے اندر شامل ہیں یعنی یہاں پر نیش کے کونسپ کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے ایک تو صرف لیونگ انویرمنٹ یا لیونگ تنگ سے نکال کر نون لیونگ انویرمنٹ تک بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ایکو سسٹم تک لیا گیا اس کونسپ کو اور پھر لیونگ اور نون لیونگ انویرمنٹ کے ساتھ اس کے جتنے بھی انٹریکشن ہے نہ صرف وہ انٹریکشن شامل ہیں بلکہ اس سپیشز کے اس انٹریکشن کے آل اسپیکٹ تمام کے تمام پہلو بھی اس کے اندر شامل کر دیئے گئے ہیں وہ کھاتا کیا ہے کیسے کھاتا ہے کس کو شکار کرتا ہے کس سے شکار ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ بے شمار ہر کسم ایلیمنٹس بھی آجاتے ہیں یعنی کہ اب نیش کے دو ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہو گئے ہیں لیونگ ایلیمنٹس بھی اور نان لیونگ ایلیمنٹس بھی بیوٹک ایلیمنٹس بھی اور ایلیمنٹس بھی اس لئے وہ ہمارے پھر کیا ہوں گے ایلیمنٹس آف دی نیش یعنی بیولوجیکل ایلیمنٹس بھی ہوں گے اور پھر یہ فیزیکل ایلیمنٹس آف دی نیش بھی اس میں اب شامل ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم بیولوجیکل ایلیمنٹس دیکھیں گے نیش کے تو وہ کہتا جی ایکالوجیکل نیش with habitat also specifies how the organism gets its supply of energy and materials habitat کے ساتھ ecological nature وہ یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک organism کس طرح اپنی energy اور materials کی ترسیل کرتا ہے یعنی کس طرح سے اپنی energy اور materials کو حاصل کرتا ہے مثال کے طور پر ایک organism کے جتنے profession ہیں as a predator as a prey as a competitor اور پھر اس کا behavior اور دیگر تمام interactions یہ ساری چیزیں جو ہیں are considered elements of its niche یہ ساری ایک species کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی niche کے elements تصور ہوتے ہیں لیکن یہ کون سے elements ہوں گے biological elements biological elements تصور ہوں گے تو as a predator جب وہ کام کرے گا تو یہ biological element ہے as a prey کام کرے گا as a competitor کام کرے گا تو living thing کے طور پر کام کر رہے living element ہے behavior بھی اور اس کے interactions بھی یہ سارے niche کے biological elements کے اندر آئیں گے رول رول پلے کر سکے گا کسی بھی species کو اگر ہم اس کے صرف biological elements جو ہیں وہ مناسب مقدار میں پروائیڈ کر دیں اور جو physical elements ہیں یا abiotic factors اس کو مناسب مقدار میں پروائیڈ نہ کریں تو تب بھی ایک species اپنا رول اپنے ecosystem میں پلے نہیں کر سکتی تو ظاہری بات ہے کہ اس کو زندہ رہنے کے لیے optimum temperature چاہیے مناسب مقدار میں humidity چاہیے وہاں کا water جو ہے اس کی pH ٹھیک ہونی چاہیے سوائل کی pH ٹھیک ہونی چاہیے وہاں light کا مناسب بندوبست ہونا چاہیے وہاں air جو ہے وہ مناسب مقدار میں موجود ہونی چاہیے تو جو living factors کے ساتھ بائیوٹک elements کے ساتھ physical elements بھی niche کے رول پلے کرنے کے لئے ضروری ہیں تو اس لئے وہ بتا رہا ہے یہ factors جو ہیں factors for survival یہ factors جو ہیں یہ بھی ضروری ہیں survival کے لئے ابائیوٹک factors تو اس لئے اگرہ نیش انکلیوڈز all the physical factors of the environment necessary for survival مزید نیش کے اندر environment کے تمام physical factors بھی شامل ہیں جو کہ اس جاندار کی بقا کے لئے ضروری ہے کیا range of temperature تیمپریچر کی range جو ہے optimum ہونی چاہیے amount of humidity optimum level پر ہونی چاہیے water اور soil کی pH جو ہے وہ بھی optimum level پر ہونی چاہیے تو finally جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ a niche is defined as the role a species play in the community ایک niche کی تعریف اسطرح کی جاتی ہے کہ یہ ایک role ہے جو ایک species اپنی community کے اندر play کرتی ہے یہاں پھر ecosystem تک concept کو extend کر کے role of a particular species within ecosystem ecosystem کے اندر ecosystem تک اس کے definition کو اس کے concept کو extend کر کے final اور آخری definition میں پھر بات community تک اس نے کر دی ہے پتہ نہیں یہ کیوں کیا ہے میرے خیال میں یہاں پر community کی جگہ پر ecosystem آنا چاہیے تھا بہرحال آپ text book کے مطابق جو ہے community کے مطابق ہی دو نمبر کی definition لکھ لی جیے گا تو a niche is defined as the role of a species plays in a community ایک niche کی تاریف طرح کی جاتی ہے کہ یہ ایک species کا role ہے جو اپنی community یا ecosystem کے اندر play کرتی ہے including behavior and influence اور اس کے role کے اندر behavior بھی شامل ہے اور اس کا دوسری تمام biotic اور abiotic factors پر اس community کا شامل ہے اس species کا شامل ہے اس کی niche میں تو آج کے لیے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ نگ احبان